سر بنا شاہ قریمہ دستگیرہ شرفہ بینباؤں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں سب کی بگڑی میرے سرکار بنا دیتے ہیں بینباؤں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں سب کی بگڑی میرے سرکار بنا دیتے ہیں میری تقدیر سبحان اللہ دیکھئے خطیب دورہ حضرت علامہ عبدالکریم صاحب اللہ سبحانہ ماشاء اللہ یہ ایک ایک شب میں تین چار پروگرام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ خود ہی بتا سکیں میں نہیں بتا سکتا تو الحمدللہ یہ اس قدر مصروف رہتے ہیں ماشاء اللہ رات میں جلسوں میں رہتے ہیں میلہ شریف کی محفیلوں میں رہتے ہیں دن کے میں جو ہے نکاح خانی میں رہتے ہیں ملد دلات ملا کے یہ مصروف رہتے ہیں ماشاء اللہ اللہ ان کی مصروفیت کو سلامت رکھے اور یا ان کا اپنا کمال نہیں فائزان سرکار مخدر ماشاء اللہ بینباؤں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں بینباؤں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں سب کی پکڑی میرے سرکار بنا دیتے ہیں میری تقدیر بنانا انہیں مشکل کیا ہے سوکھی لکڑی کو وہ تلوار بنا دیتے ہیں میری تقدیر بنانا انہیں مشکل کیا ہے میری تقدیر بنانا انہیں مشکل کیا ہے سوکھی لکڑی کو وہ تلوار بنا دیتے ہیں اور جس پہ کر دیتے ہیں سرکار اینایت اپنی جس پہ کر دیتے ہیں سرکار اینایت اپنی اس کو بہرائیج کا سالار بنا دیتے ہیں سب کی بگڑی ہوئی میرے سرکار بنا دیتے ہیں میں نے جو کل کے موقع پر شیر پڑھا تھا کچھ لوگوں نے کہا تھا وہ شیر پڑھیں سن لیجئے کہ میری فریاد کو بے شک میرے سرکار سنتے ہیں پکاروں چاہے جنہی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکاروں چاہے جنہی بار وہ ہر بار سنتے ہیں رسول پاک کے سننے پہ کیوں حیران ہے نجدی بہت اچھے بہت اچھے سبحان اللہ رسول پاک کے سننے پہ کیوں حیران ہے نجدی سالار سنتے ہیں بے شک میری فریاد کو بے شک میرے سرکار سنتے ہیں پکاروں چاہے جنہی بار وہ ہر بار سنتے ہیں حضرات محترم بغیر کسی تاخیر و تمہید کے ہندوستان کا مائناس خطیب البیلہ خطیب تشریف لارہا ہے جس کے خطاب کو سننے کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہزاروں ہزار کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے جو شعبہ خطابت میں ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے آئے ملاقات کریں شہن شاہر خطابت حضرت علامہ الحاج اشاہ کمال اختر صاحب بلا دارلوم اہل سنت نور الحق چرہ محمد پور تشریف لارہا ہے ناروں سے استقبال کریں بلند آواز سے نارے کا جواب دے جس کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے نارے کا جواب دے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز یہی کہیں ٹکرا کے نہ رہ جائے بلکہ مدینہ شریف پہنچ جائے اب اس کے لیے دل سے کام لینا ہوگا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اب دل سے نارے کا جواب دیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اسلامی پرچم بنائیے لہرا کر کے نارے کا جواب دیجئے جو لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پروردگار ان کے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھ اور ان کو بھی سلامت رکھ ان کے کاروبار کو بھی سلامت رکھ نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے رسالت یا رسول اللہ عزمت مصطفی خلامان مصطفی خیزان سرکار مخدوم ملت خلامان سرکار مخدوم ملت دیوانے سرکار مخدوم ملت یادکار مخدوم ملت جانشین سرکار مخدوم ملت آستانہ بالحری شریف حضور صاحب سجادہ خطیب ہندوستان حضرت اللہ خامل اکبر خامل اکبر خامل اکبر خامل اکبر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت آپ کا مرجحہ چہرہ ہو جائے گا پل میں گلاب خلاب خامل اکبر خامل اکبر بحرِ تسلیمِ علی میدان محبہ سے قیدو سبحان اللہ بحرِ تسلیمِ علی میدان سر جھکے رہتے ہیں تلواروں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے یہ حضرتِ مولا علی کی شان ہے حضرات قرآن نے کہا قسم ہے زمانِ محبوب کی انسان انسان گھاٹے میں ہیں خسارے میں سارے انسان گھاٹے میں ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں کس کی قسم کھائی جاری زمانِ محبوب کی قسم کھائی جاری تو انسان گھاٹے میں کیسے ہیں انسان خسارے میں کیسے ہیں حضرات یہ گھاٹا کیا ہے خسارہ کیا ہے تو گھاٹا یہ ہے کہ آدمی جتنی پونجی لگائے اس پونجی پر کوئی پڑھوتری نہ ہو دس ہزار لگایا کیاروبار میں لے لے چھ مہینے کے بعد پونجی گھٹ کر کے پانچ ہزار پہ ہے دو ہزار پہ ہے وہ تاجر کہے گا ہمیں تجارت میں گھانٹا ہو رہا ہے اور نفع کیا ہے جتنی پونجی آدمی نے لگایا اس پونجی میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے دس ہزار لگایا تھا چھ مہینے کے بعد بیس ہزار ہو جائے تیس ہزار ہو جائے چالیس ہزار ہو جائے تو کہا جائے گا کی پونجی بڑھ گئی ہے یعنی تجارت میں نفع ہو تو قرآن نے کہا ہے سارے انسان گھاٹے میں ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں سارے انسان ٹوٹے میں ہیں بساہر آپ کو یہ فرمان الٹا لگ رہا ہوگا کہ قرآن تو کرا سارے انسان گھاٹے میں ہیں گھاٹے میں کہا کون ہے میں سب سے پہلی مرتبہ آپ کو بتاؤں میرا حافظہ جہاں تک کام کر رہا ہے پہلی بار سن شیہت بھی ہستہتر میں میں اس آبادی میں علاو دین پر گل رہوا میں آیا تھا جب ہماری جگہی سٹیج نہیں تھے ہماری جگہ یہ فرش تھے حضرتِ اللہمہ پیر سجد خلاقہم صاحب خبلہ جو حضورِ چاند بابو صاحب خبلہ کے خالوں محترم ہیں وہ اس جلسے میں آئے ہوئے تھے حضرتِ چاند بابو صاحب خبلہ بھی آئے ہوئے تھے میں سننے کے لئے طالبِ علم کی حیثیت سے وَنی سو ستہر تر میں یہی کے جلسے میں حاضر ہوا تھا اس وقت میں نے مکانات دیکھے تھے یہاں کی سڑکیں دیکھی تھے یہاں کے لوگوں کے رہنے سے نے کنداز دیکھا تھا آج کتنے زمانے کے بعد بندل بھی اچھی ہو گئی ہے راستہ بھی اچھا ہو گیا ہے رہنے سے میں کشنڈر بھی اچھا ہو گیا ہے پتا کیا چلا انسان ترقی کر رہا ہے انسان آگے پڑھا ہے انسان کے تجارت میں فائدہ ہو رہا ہے انسان کے کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے لے لے اس کے باوجو قرآن کہتا ہے انسان گھائٹے میں انسان خسارے لے پھر گھاٹا کس چیز کا خسارہ کس چیز کا ہے آخر یہ خسارہ جو کہا گیا قرآن کا فرمان ہے یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے ایسی کتاب ہے ایک ایک نقطہ ایک ایک شوشہ ایک زبر ایک ایک زیر جیسے کل تھا ویسے آج ہے ویسے قیامت میں ہے جیسے میں تبدیلیں نئی ہو سکتا ہے تو آدھرات آخر جھاٹا کس چیز میں آج آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو محنت محنت کرنی پڑے گی تھوڑا دماغ لگانا پڑے گی اس لئے کہ ہمارے جلسے میں جو سامائن آتے ہیں ان کی کچھ کٹ گریبی ہوتی ہو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کس انداز کی تقریر ہو ایران پوران جین جاپان کہ تاکہ ہم کو دباغ نہ لگانا پڑے کوئی سوٹا ہساتے رہو ہساتے رہو چاہے کچھ حاصل ہو نہ حاصل ہو لیکن میں آپ کو یہ توجہ دلہ کر کے بتانا چاہتا ہوں قرآن تو کہتا ہے انسان گھاٹے میں انسان خسارے میں انسان ٹھوٹے میں ہے اور بظاہر دیکھا جا رہا ہے انسان گھاٹے میں نہیں ہے بلکہ انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے کل لپتی تھا آج کل لپتی ہو گیا ہے آج کل لپتی تھا لیکن دیکھ رہے چند دلوں کے بعد اور ارپتی ہو رہا ہے جس کو دیکھو وہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے آخر گھاٹا کس چیز کا تو حضرات یہ نہیں گھاٹا اور خسارہ ہے جو تجارت میں ہے بلکہ انسان کے زندگی کم ہو رہے ہیں انسان کی زندگی کم ہو رہی ہے اس لیے قرآن کرا انسان گھاٹے میں ہے دس سال کا بیٹا ہوا دس سال اس کی زندگی کا نکل گیا ساٹھ سال زندگی ہونی تھی اب پچاسی ہی باتی بچی ہے بیس سال کا بچہ ہو گیا اببا کہتے ہیں بیٹا پڑھ رہا ہے پیٹا پڑھ نہیں رہا ہے پیٹا گھٹ رہا ہے اگر سب سر سال زندگی اس کی بیس نکل گئے تو پچاسی ہی باتی یہ بڑے منا رہا ہے خوش ہو کر کے یہ بھلجھڑی چھوڑ رہا ہے یہ گولا داگ رہا ہے یہ بڑے منا کر کے اس میں ڈانس کر رہا ہے اس میں کیک کان رہا ہے اس میں تھیرک رہا ہے اسے پتا نہیں ہے میرے پیٹے کی زندگی بڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ گھٹ رہی آپ نے کبھی سوچا زندگی انسان کی مسلسل گھٹ رہی ہے اتنا بڑا مجمع ہے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور یقین کے ساتھ کہہ دے محمد کمال اختر نہیں میری زندگی پڑھ رہی ہے وہ نہیں کہہ سکتا ہے ایک گھنٹے کا جو پچھا ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے ایک گھنٹے کے پچھے کے اندر ایک گھنٹہ اس کی زندگی سے کم ہوگی ہے تو آدمی کی عمر مقرر ہے ہم کو پتہ نہیں ہے عمر مقرر ہے اور ایسا مقرر اللہ اشارت فرماتا ہے وَلَيْا أَخْرَ اللَّهُ نَفْسَ عمر محبہ سے کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ بڑھا کے کہہ دو یا رسول اللہ اور مسئلہ بھی سنتے چلیے ہماری کتابوں میں مسئلہ ہے مسئلہ نہیں ہے میں ایک سر کہتا ہوں جب قرآن کوئی پڑھنا بند کر دے تب کہے سبحان اللہ اور اگر پڑھ ہی رہا ہوں بیچ بیچ میں آیت وخف کرتا ہو تب نہ کہیں وخف کرنا بھی تلاوت ہی میں شامل ہے لیکن ایک ہی آئیت کوئی پڑھے اگر ایک آئیت پڑھ کر کے بند کر دیا تو آپ پہے سبحان اللہ تو قرآن نے کیا کہا معمولی تاخیر بھی نہ ہوگی ذرہ برابر تاخیر نہ ہوگی جب اس کا ٹائم اور ٹائم بھی میرے سرکار نے اشارے اشارے میں بتایا میری امت میں اکثر لوگوں کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان ہوں گے اب یہ مطلب نہیں ہے ساٹھ والے کہیں یا اللہ پیسٹھ والے کہیں یا اللہ باسٹھ والے کہیں یا اللہ اب تو حدیث پڑھ دیا نئے اکثر لوگوں کی عمریں رہے ساٹھ ستر کے درمیان میں ہوں گے آپ میں کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ بتا دے کہ میں نے ایک سو بیس سال کے آدمی کو دیکھا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے بیلی ارے محبت سے کہہ دو سبا لوں ایک سو بیس سال والے کو ہم نے دیکھا ہے لیکن یہ شازو نادر کی بات ہے سن لیجی یہ شازو نادر ہے ہم نے ایک سو بیس سال والے کو دیکھا ہے ابھی وہ زندہ و پائندہ ہے ابھی موجود ہے چار سال پانس سال پہلے ارسل رضوی میں جامل رضا کے اسٹیج پہ پاکستان سے وہ بزرگ آئے تھے کہ جب بیمار تھے ان کی اممہ نے آلہ حضرت سے کہا تھا بیٹا بیمار ہے دوا کر دو آلہ حضرت نے فرمایا تھا جاؤں دوا کر رہے ہیں بیٹا ٹھیک ہو جائے گا اور بہت دنوں زندہ رہے گا آج بھی کرامتِ آلہ حضرت ہے وہ بیٹا ایک سو بیس سال ہو کر کے بھی زندہ ہے تو یہ شازو نادر ہے ورنہ اکثر کی عمرہ ساٹھ ستر کے درمیان اور یہ حکومت گورنمنٹ چاہے وہ اتر پردیش کی ہو چاہے مد پردیش کی آپ نے سنا ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں باسٹھ سال کور میں ریٹائر کر دیتی ہے باسٹھ سال کور میں ریٹائر کر دیتی ہے کیوں اس کو بھی یہ پتا ہے یہ تسلیم کریں چاہے نہ تسلیم کریں اسلامی قانون کی صداقت کو یہ حکومتیں بھی جانتی ہیں اس لیے انہوں نے انہیں سانفانہ دیا ہے ساٹھ میں یا باسٹھ میں ریٹائر کر دیا ہے ادھر ریٹائر ہوتے ہیں کوئی نے کوئی سبب بنا اور انتخال ہو گئے ام 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 ایسا ہوتا ہے کہہ کیا رہا ہوں کہ قرآن آئے رہا انسان گھاٹے میں انسان کی زندگی مسلسل کم ہو رہی ہے کانٹینیو کم ہو رہی ہے لگتار کم ہو رہی ہے آگے اللہ نے فرما مگر جو ایمان لائے جنہوں نے عملیں سالے کیا اب آپ کو ہوگے محمد کمال اختر تمہارے کہنے میں تو ٹکراؤ جب انسان کی زندگی مراد ہے کہ وہ گھٹ رہی ہے تو جب انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے تو قرآن میں یہ کئی سے کام مگر جو ایمان لائے ایمان والوں کی زندگی بھی گھٹ رہی ہے ایمان والوں کی بھی زندگی گھٹ رہی ہے کم ہو رہی ہے جب رام اوتار کی کم ہو رہے رام پرشاہ کی کم اور وہی عبداللہ کی کم ہو رہی وہی عبدالرحیم کی کم اور وہی غلام نبی کی کم ہو رہی تو کم تو سب کی ہو رہی پھر کیوں قرآن نے کہہ دیا اللہ اللہزین آمنو مگر جو ایمان لان جو عملِ صالح کی ہے اس کا مطلب ہے ان کی زندگی نہیں کم ہو رہی ان کی زندگی نہیں گھٹ رہی ہے ان کی زندگی میں گھاٹا نہیں ہو رہا نہیں زندگی تو سب کی گھٹ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے قرآن نے یہ کیوں کہا مگر جو ایمان لائے لیکن تکراؤ نہیں ہے محبت سے کہہ دو سبحان کوئی تکراؤ نہیں ہے ہمارے سہن میں تکراؤ ہے ہمارے دماؤ میں تکراؤ ہے قرآن کی آیتوں میں کوئی تکراؤ نہیں ہے اب آپ توجہ کریں قرآن نے کہا مگر جو ایمان لائے جنہوں نے ملے سالے کیا عبداللہ کی زندگی گھٹ رہی ہے غلام نے بھی کس زندگی گھٹ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے مومن کی زندگی جیسے جیسے گھٹتی ہے بظاہر کو گھٹتی جا رہی ہے لیکن اس کے اس قدر میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی گھاٹا نہیں ہوتا ہے نفع ہوتا ہے کیسے نفع ہوتا ہے جیسے جیسے گھٹتی جا رہی ہے یہ مومن جنت سے قریب ہو رہا ہے حوزِ قوسر سے قریب ہو رہا ہے شفاعتِ مصطفیٰ سے قریب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت سے قریب ہو رہا ہے جب تک زندہ تھا تب تک زیارت نہ کر سکا تھا قبر ہی میں جاتا ہے نبی کا دیدار ہوتا ہے تو جیسے جیسے زندگی گھٹی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ قریب سے قریب تر جنت کے ہو رہا ہے شفاعتِ مصطفیٰ کے ہو رہا ہے حورا سے قریب ہو رہا ہے غلمہ سے قریب ہو رہا ہے جنت کی نعمت جنت کی نعمتوں سے قریب ہو رہا ہے اب کہو کہ کافر جیسے جیسے گھٹ رہی ہے ویسے ویسے دوزق سے قریب ہو رہا ہے عذابِ نار سے قریب ہو رہا ہے جہنم کے عذاب سے قریب ہو رہا ہے وہاں زہرینِ پھلوں سے قریب ہو رہا ہوا وہاں کے عذاب سے قریب تو انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے لیکن حقیقت میں جو مومنوں کی زندگی دیکھا جائے تو ظاہر نے گھٹ رہی ہے حقیقت میں نہیں گھٹ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے گھٹی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے اور جنت کی طرح بڑھ رہا ہے سرکار کی زیارت کی طرح بڑھ رہا ہے یہی تو وجہ ہے اللہ معصی غازی پوری نے کہا تھا آج پھولے نہ سمائے گے کفن میں آسے رے محبہ سے کہے دو سبحان اللہ اگر گھاٹا ہوتا ہوتا تو کوئی گھاٹے پہ خوش ہوتا ہے گھاٹے پہ کوئی خوش نہیں ہوتا ہے کوئی گھاٹے پہ خوش نہیں ہوتا ہے اللہ معصی غازی پوری فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائے گے کفن میں آسی اور جس کے جو یاد ہے ہے اسے گل سے ملاقات کی راہ تو جنت سے قریب ہو رہا ہے جنت میں جنتی جائیں گے تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا اے میرے بندوں کوئی خواہش ہو بتاؤ کوئی عرض ہو بتاؤ کوئی تمنا ہو بتاؤ مومنین کہیں گے اللہ اس جنت میں کیا خواہش کریں اس میں تو سب کچھ موجود ہے اب کوئی کہے کہ محمد کمال افر سب کچھ موجود ہے بولنا آسان ہے کہیں لے لکھا ارے محبت سے گئے تو صبح کہاں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اگر آپ یہ چاہے جیسے دنیا میں ہم اپنے پیرے طریقہ سیدی چاند بابو کے اردگر پیٹ کر کے ان سے اچھے اچھی باتیں سنتے تھے آپ یہ خواہش بھی پوری ہوگی کیسے قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي جو تمہارا جی چاہے گا اور غلط چیز کو وہاں جی چاہے گا ہی وہاں غلط چیز کو جی نہیں چاہے گا تو ساری چیزیں ہیں مومن کہیں گے اے اللہ اس میں سب کچھ ہے رب فرمائے گا میرے بندوں کوئی خواہش ہو بتاؤ کوئی آرزو ہو بتاؤ کوئی تمنا ہو بتاؤ مومن کہیں گے مولا اس میں تو ساری چیزیں ہیں اس میں نکت ہیں بہجت ہیں خوشی ہیں سرور ہیں نعمتیں ہیں ایسے ایسے پھل ہیں جو آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں کبھی ویسا ذائقہ چکھا نہیں پھر سارے جنگ کی مومنین مشورہ کریں گے سارے جنگ کی مومنین آپس میں مشورہ کریں گے کیا مشورہ کریں گے کہیں گے چلو علماء کی بارگاہ میں علماء سے پوچھا جائے سبان اللہ ان کی ضرورت آج بھی ہے علماء کی ضرورت آج بھی ہے کل بھی ان کی ضرورت رہیں گے اب آپ لوگ سوچیں کہ ہمارے وہ بھائی بچارے جو لاک ڈاؤن آیا سارا خرچہ تو چل رہا لے گی مولی صاحب کو چھٹی دے دیا مولی صاحب چلے جاؤ پیسہ ہمارے پاس یہ کسی ایک گاؤں کی بات نہیں ہے پورے ملک کی بات آپ سوچیں ذرا سا کہ اپنا خرچہ ہم چلا رہے ہیں تو ایسے عالم میں ہم کو مولی صاحب کو بھی چھٹی نہیں دینی چاہیے ہم کو ان کا بھی خیل کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کر پاتے تو سب کے سب علماء کے پاس جائیں گے اے جماعتہ علماء کو مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کیا مسئلہ ہے سنو سنیو تو کہیں گے جلدی مومنین اس جلد میں کیا تمنہ کریں گے تو علماء کہیں گے ہاں ایک چیز کی کمی ہے سب ہے ایک چیز اور چاہیے ایک چیز اور ہو رہا چاہیے اب آپ میں سے کوئی نہ سوچیں مولانا لوگوں کی کمی تو ہمیچہ رہی تھی ہے کہاں ان کو زیادہ سمجھ رہی آتا ہے اگر ایک سو کیاون دے دو تو پانچ سو ایک کہہ دیتے ہیں چندہ دے دو اگر گیارہ سو دے دو کہتے ہیں پانچ ہزار دے دو نکاحنہ ایک ہزار دے دو کہتے ہیں کئی سو دے دو غرضے کی جب دیکھو تو کمی ہے ان کا پیٹ ہے کی ہائی تو اگر کوئی یہ کہے تو وہ اپنی اصلاح یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ علماء کہیں گے ایک چیز کی خواہش ہے وہ خواہش ہے اس جنت میں خدا کا دیدار ہونا چاہیے ارے محبت سے گئے دو سبحان اللہ خدا کا دیدار ہونا چاہیے اللہ کا نظارہ ہونا چاہیے اس دنیا میں ماتھے کی نگاہوں سے اگر خدا کو کسی نے دیکھا ہے تو میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے نہ کسی نبی نے دیکھا نہ کسی رسول نے دیکھا نہ کسی پیغمبر نے دیکھا اور اے سمیوں خوش دبری ہو وہاں سارے مومنین دیکھیں گے اے لوگوں میں اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چوداوی کی راگ میں چوداوی کے چاند کو دیکھا کرتے ہو ایسے دیکھو گے تو اس لیے مومن بظاہر زندگی کم ہو رہی ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ جنہ سے قریب ہو رہا ہے سرکار کی زیارت سے قریب ہو رہا ہے آپ نے یہاں جن کو نہیں دیکھا اپنے ان آباجداد اور پدرگوں کو جن کے دیکھنے کی تمنہ کرتے تھے ان کو بھی آپ وہاں دیکھو گے تو حضرات ایمان اصل ہے ایمان ہی بیخ ہے ایمان ہی جڑھ ہے ایمان ہی سب کچھ ہے اگر ایمان میں گربڑی ہے تو معاملہ گربڑ ہے اگر ایمان ٹھیک تھا ہے عمل میں کمی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے چاہے گا تو معاف فرما دے گا چاہے گا تو معاف فرما دے گا کل میدان محشر میں ایک آدمی ایسا لائے جائے گا جس کے نام عامال میں ننان نوے ریجسٹر ہو کتنا ریجسٹر ہوگا ننان اور سب کے سب گناہی لکھے ہوگے جتنے ریجسٹر ہوگے کالا کالا گناہی گناہ یہ گناہ وہ گناہ وہ ریجسٹر کتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا جتنا اللہ مسائی ساں انہیں ڈسک میں رکھے ہوئے ہیں نہیں اتنا بڑا وہ ریجسٹر ہوگا تاہد نگاہ جہاں تک نظر جائے گی اُتھ ریجسٹر کو ویسے ہی پھیلایا گیا ہوگا اللہ جہاں تک نظر جائے اب آپ باہر کھڑے ہو جائے رکاوٹ آتم ہو جائے درخت بھی دیوار کی تو نظر کہاں تک جائے گی بہت دور تک جائے گی تو جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک بلکل ریجسٹر پھیلا ہوا ہوگا اور ننہ نظر ریجسٹر ہوگے پھر اللہ ارشاد فرمائے گا خلقا من عذر اے میرے بندے بتا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے کیا کوئی مجبوری ہے یہ سارے گناہ تُو نے کیوں کیے وہ کہے گا مولا یہ گناہ مجھ سے ہو گیا لیکن مولا یہ فرمائے گا چیک بات اور بتا دو کیا ایسا تو نہیں ہے کیا میرے جو فرشتے آمان لکھنے پر مقرر تھے ان لوگوں نے کمی بھیشی کر دیا ہو بندہ گئے گا نہیں نہیں مولا ایسا نہیں ہے انہوں نے ٹھیک ٹھیک لکھا ہے کہیں گے کہ وہ ٹھیک ٹھیک لکھا ہے تو اللہ فرمائے گا کہ ہاں لیکن تیری ایک نیکی ہے محبت سے کہے دو صبح ایک پرچے نکالے گا اس میں رب فرمائے گا اس میں ایک تیری نیکی وہ بندہ گڑ گڑائے گا یہ ننہ نوے رشتر جو گناہوں کے ہیں آخر اس ایک پرچی کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہوگی ایک چھوٹی سی پرچی ہے اس میں نیکی ہے تو کیا مقابلہ کر پائیں گے تو جانتے ہو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں میزان عمل پر اس کی ایک نیکی جو پرچی میں ہے اسے ان نانوے رشتروں سے تولا جائے محبت سے کہو سبحانہ وہ کہے گا مولا ان نانوے رشتروں کا تقابل کیسے ہو پائے گا یہ ایک نہیں نانوے ہیں اور اتنے لمبے چھوڑے ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایک پرچی ہے تو جب تولا جائے گا وہ نانوے رشتر جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ نیچے ہو جائیں گے یعنی وہ گھٹ جائیں گے اور ایک پرچی میں جو نیکی ہوگی وہ پڑھ جائے گی وہ زیادہ ہو جائے گی اس کا معاملہ زیادہ تو کہے گا مولا اے میرا بندہ تو جانتا ہے تیری کونسی نیکی وہ کہے گا مولا تو علم الغیب و شہادہ ہے تو ارشاد فرمائے گا کہ اس میں لکھا ہوا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول پتا کیا چلا یعنی ایمان اصل ہے ایمان جڑ ہے ایمان بے خیر ہے یہ جو جلسہ کیا گیا ہے ان جلسوں میں آپ کو اسی لئے بلائے جاتا ہے کہ یہاں ایمان کے بارے میں عمل کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یہاں تو ایسی شخصیت ہے یہ جس سلسلے کے ہیں کہ الحمدللہ ان کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ایمان میں لکھار پیدا اور ابھی ہمارے ایک شاعر صاحب پڑھ کے چلے گئے بیچارے بہت اچھا اور سچا شعروں میں پڑھا اب کوئی نہ سمجھ پائے تو الگ بات وہ کہہ رہے تھے کنکر کو ہمارے حضرت اگر چھو دے ہاتھ لگا دے تو پکھراج ہو جائے بلکل صحیح آپ کو گئے آپ نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بظاہر جو کنکر تھا اسے چھو دیا تو پکھراج ہو گیا یہ دلشاد فاروقی کو دیکھ لیجئے اکمل مشاہدی کو دیکھ لیجئے ان کو دیکھ لیجئے ہم لوگوں کو دیکھ لیجئے ہم ذرے تھے لیکن میرے مخدوم کا کرم ہو گیا ہے انہوں نے سوریہ کے بلندوں پہنچا دیا ہے انہوں نے ہمیں اصبر پتا کر دیا یہ ہمارے دلشاد فاروقی صاحب کربلا شریف آم میں سے کئے لوگ گئے ہیں اگر جو گئے ہم مجمع والوں سے کہہ رہا ہوں وہ حادی کربلا شریف اگر آپ لوگوں میں کوئی گیا ماشاءاللہ اے قادم نظر اے قادم نظر میں خود ابھی میری حاضر نہیں لیکن یہ ہمارے دلشاد فاروقی صاحب یہ کربلا شریف گئے ہیں اور کسی سیٹھ نے نہیں پھیجا ہے بلکہ حضور پیر طریقت نے دعا کر دیا تھا اور دستے شبق رکھ دیا تھا ان کی نگاہ کرم کیا ہوئے کی چند دنوں میں انہوں نے جا کر کے بغداد بھی دیکھ لیا نجوے شرع بھی دیکھ لیا امام علی مقام کرو عزت بھی تو یہ تو وہ شخصیتیں ہیں اور آج ہم نے یہ چاہا کہ بہت سی کرامتیں بیان ہوئیں حضور مخضوع ملت کا ذکر ہوا ہم اس سے الگ ہو کے کچھ باتیں بیان کر دیں تاکہ بلکل مل کر کے معاملہ ٹھیک ہوا اس لئے جب کئی ایک آئٹم ملتا ہے تو وہ اور چوکھا ہو جاتا اور چٹ پٹا ہو جاتا تو حضرات رہ گیا جہاں تک کرامتوں کا معاملہ تو کرامتیں بھی آپ نے بہت سنی ہیں اور یہ تو بارگاہ ہے سبحان اللہ کہ یہاں کرامتیں گڑھی نہیں جاتی ہیں بلکہ کرامتیں سادر ہوتی گرامتیں گڑھی نہیں جاتی ہیں تو جب وہ پڑھ رہے تھے میرے دل میں خیال ہی آ رہا تھا کہ بیلا شبہ ہمارے حضرت نے جس جس کو چھو دیا ہے وہ پکھراج ہو گیا ہے وہ اپنی جگہ شاندار تیمتی موٹی بن گیا ہے وہ ایک اچھا جوہر ہو گیا ہے یہ حضور پیر تریتا چاند بابو صاحب صبلہ میں خصوصیت ہے اور الحمدللہ ان کے آباد کا کیا کہنا بس ایک آباد سن لیجئے گفتگو مکمل کر دوں گا ہاتھ رہا کے قیدے یا رسول آپ نے دیکھا حضرت کو ہم نے تو حضرت کو پہلی بار وہی سن ونی سو ستہتر میں دیکھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یا لاکھ عمر کتنی تو میری عمر اس وقت کتنی ہے اب آپ اسی سے اندازہ لگائی کہ ونی سو ستہتر میں میں جب آیا تھا تو ہماری جیگہ اسٹیج نہیں تھی پہلی بار حضرت کو دیکھا اسم با مسمع اسم با مسمع نام چاند بابو الحمدللہ ویسے تو اس میں حضرت کا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے یہ فیض جو ملا ہے یہ جو برکت ملی ہے یہ ان کے آباد کرام سے ملی ہے ان کے جتاد کرام سے ملی ہے یہ ان کے بزرگوں سے ملی ہے حضرت امام علی رضا محبت سے کہے دو سبار حضرت امام علی رضا بڑے خوبصورت تھے اتنے حسین اتنے حسین اتنے حسین آپ لیشا پرتشیف لے گئے تو ہزاروں کا ریلہ شور ہو گیا چلو آلِ رسول آئے ہیں چلو آلِ بطول آئے ہیں چلو آلِ علی آئے ہیں لاپوں کا مجمع کٹھا ہو گیا لوگوں نے دیکھا حضرت امام علی رضا جن کی خانواتے سے حضور صحیح چانبابو صاحب اللہ ہیں وہ اپنے چہرے پہ نقاب دالے تھے اس زمانے میں جو سادات کرام کا معمول تھا چلتے تھے چہرے پہ نقاب دالے تھے کیوں؟ فاسق و فاجر کی نظر نہ پا جائے تھے تو یہ تو ان کی کرم فرمائی ہے ان کی چہرہ پھلا رہتا ہے ہم جیسے گنہگار بھی دیکھ لیتے ہیں ورنہ ہم بھی ترستے ہیں ہم بھی گنہگار ہیں ہم بھی خطرکار ہیں تو چہرے پہ نقاب لوگ آئے جب چہرے پہ نقاب دیکھا چلمن دیکھا تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور پہلی بار آپ تشریف لائے ہیں آپ کے دادا امامِ ذرعالعابدین کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا حضرت محمد باقل کو نہیں دیکھا امام جعفرِ صادق کو نہیں دیکھا کم سے کم آپ آئے ہیں چہرہ آپ دکھلا دیجئے نقاب ہٹوا دیجئے خادم سے فرمایا خادم نقاب کو ہٹاؤ اب اس روایت کو میں نے دیکھا تو میں یہ بھی سمجھوں اگر میں خادم رکھوں تو یہ معاملہ گربر ہے اس کی کوئی ایسی چیز دلیل نہیں ملے گی یہ بزرگ ہمائے رکھیں تو کتابوں نے مذہور ہے کہ یہ شہزادیں ہیں اور شہزادہ جب چلتا ہے تو خدام ساتھ میں ہوا حضرت امام علی رضا نے فرمایا اے میرے خادم نقاب کو ہٹاؤ نقاب جیسے ہی ہٹاؤ چہرہ دیکھا اتنا روشن اتنا خوبصورت کسی کے کس سمجھ میں نہیں آرہا کی کیا کیا جائے کسی پہ بے ہوشی تاری ہے کسی پہ غشی تاری ہے کوئی آپے میں نہیں ہے آپے سے روک باہر ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کیا جائے اور ایک بات یاد رکھو جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک جماعت ہے اسی کی سمجھ میں آتا ہے وہ کونسی جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے محبت سے گوزبان آپ یہ نہ سوچیں ساری فضلت علماء کے لیے نہیں آپ کے لیے بھی فضلت اس لیے کی حدیث شریف میرے آقا فرماتے ہیں کنعالمن او متعالمن او مستمعن او محببن وَلَا تَقُلْ خَامِس تو سوچئے گا کہ ہم کس میں سے ہیں اگر کسی میں سے نہیں ہے تو آج ہی کسی نہ کسی میں سے ہو جائے فرمائے گا کنعالمن عالم ہو جاؤ او متعالمن یا طالب علم ہو جاؤ او مستمع یا عالم کی بات سننے والے ہو جاؤ او محببا یا محببت کرنے والے ہو جاؤ وَلَا تَقُلْ خَامِس پانچوہ مطبعن تو حضرات اب بتاؤ آپ علمہ سے محببت کریں آپ ان کی بات سنیں یہ فضلت ہے آپ کے لئے لیے تو کہیے یہاں تھا جب کسی قسم میں نہیں آتا ہے علمہ کی قسم میں آتا دو عالم مجمع سے کھڑے ہو ایک حضرت امام ابو زرعہ ایک حضرت محمد علیہ السلام توسی ان دونوں حضرات لے کا حضور ہم نے آپ کا چہرہ دیکھا ہماری آنکھیں ٹھلٹی ہو گئی اپنے نانا جان کی کوئی حدیث سنا دیجئے تاگی ہمارا دل بھی تھنڈا ہو جائے معبت سے کہہ دو سبان اور حاضر آگے کہو یا رسول اللہ کوئی حدیث سنا دیجئے ہمارا دل بھی تھنڈا ہو جائے تو میرے عالی حضرت عزیل برکت رضی اللہ و عردہ و انہ نے اسی حسن کو جب دیکھا تو بریلی شریف سے تلپ پھتے اور انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تُوہ اینے نور تیرا سب کھرانا نور یہ تو ان کا حسن ہے آج یہ نبی سے کاندھا ملانے چلا ہے ارے میرے نبی کا حسن کا حالت تو یہ تھا کہ لکھنے والے لکھتے رہے کہنے والے کہتے رہے کوئی سنداز میں کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البچر کی وجہ کلمہ نیر لقدنو میر القمر لائن کل سنو کما کانے حق ہو بادت خدا بذر بھائی قصہ مختصر اتنا یہ سودیں میں عیسیٰ یدے پیسہ داری آج خوبہ ہمہ دار ہے اتنا نہا داری نظیروں کا فی نظرین بے سولے دو ناشو دو پیدا جانا ارے حاج باگے کہتو یا رسول اللہ اور اعلیٰ حضرت سرکار ارز کرتے ہیں ایک شیر خالی اور پڑھیں گے میرے اعلیٰ حضرت سرکار ارز کرتے ہیں ان کا حسن کیا ہے سبحان اللہ لم یا تنظیروں کا فی نظرین مثلیں تنشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد آج جب مدینہ شریف جانے کا موقع ملتا ہے حضرت کی آمد ہونے بانے 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 ہاں ماشاءاللہ حضرت تشریف آ رہے ہیں ہاتھ بنا گے گے دو یا رسول اللہ تو ارز یہ کر رہا تھا کہ آلہ حضرت سرکار نے ارز کیا لم یا تنظیروں کا فی نظرین مثلیں تنشد پیدا جانا جگراج کو تاج جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے تو جگراج کو شہد سارا جانا تو یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے الحمدللہ آپ جب ان بارگاہوں میں آیا کریں جیسی بارگاہ میں آ جائے تو اپنی مالداری اپنا علم اپنی طاقہ اپنی شوقہ سب کچھ کنارے کر تب یہاں آیا کر یہ وہ شخصیت ہے میں نے کتاب میں پڑھا ہے یہاں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا درس نظامیہ کے بانے درس نظامیہ کے بانے حضرت ملہ نظام الدین صحالوی یہ کہنے میں چھوٹا نام ہے اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی علامہ نہیں حضرت ملہ نظام الدین صحالوی تو حضرت ملہ نظام الدین صحالوی مرید ہونے کے لئے خواہش کرتے ہیں کس سے آل رسول سے ایک سیزادے سے حضور سرکار بانسا شاہ عبدالرزاق بانسوی لکھنوں میں ملہقات ہوئی کہا حضرت ہماری خواہشیں ہم کو مرید کر لی آپ نے فرمایا نظام الدین مرید کروں گا لیکن بانسا میں چل کے کروں گا لکھنوں میں نہیں کروں گا اب آپ سوچو ساکھی ناکہ میں حضرت سے ملہقات ہو جائے آپ کو حضرت مرید بنا لیجئے حضرت کہ یہاں نہیں بناونگا بلکہ جب ملک چلو گے ملک میں بناوں گا تو آپ اس وقت کچھ نہیں رہیں کہ دل میں خیال آئے گا یار حضرت بول رہے ہیں ملک چلو گے یہی کر دیتے ہیں ملک جانا پڑے گا اس کے لیے لیکن وہ کیسے مرید تھے جب آپ میں فرما لکھنوں میں مرید نہیں کروں گا بانسا میں کروں گا کہ حضور میں اس کے لیے تیار ہوں اب حضرت ملہ نظام الدین سحالوی تیار ہو گئے سرکار بانسا شاب درزاق باسمی بہت بڑا استانہ ہے ان کا بھی تو وہ تانگے پہ بیٹھے اور بتایا اے ملہ نظام الدین ایک شرد ہے بانسا چلنے کے لیے میں بیٹھ کر کے تانگے پہ چلوں گا تم اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے چلو کہا دوڑتے دوڑتے چلو بیٹھنا نہیں ہے کہا حضور اس کے لیے بھی تیار بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں انہوں نے درس نظامی کی بنیاد رکھی ہے جو پوری دنیا میں پرہائی جاتی ہے وہ بکسہ رکھے تک کتابوں کا بکسہ ڈال دیا تانگے پہ تانگا چل رہا ہے حضور بیٹھے ہیں یہ پیچھے 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 دوڑتے ہوئے جا جب بان سے شریف پہنچے قابلہ نظام الدین آؤ اب تم کو مرید کرلوں حضور نے مرید فرمایا حضرت ملہ نظام الدین حضور ایک سوال ہے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہے تو کہا حضرت ایک بات بتا دیجئے اگر آپ مجھے لکھ نوہی میں مرید کرلیتے تو آپ کو کیا پریشانی تھی کہ مجھ کو دوڑاتے ہوئے بانسہ لے تو فرمایا کہا ملہ نظام الدین تم بہت بڑے زمانے کے عالم ہو علم کی قوت تمہارے پاس سبردست ہے ہم نے تمہیں یہ بتانا چاہا بزرگوں کی بارگاہ میں آیا کرو تو علم کا بھی کوئی معاملہ تمہارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے اس کو بالائے تار کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں آیا کرو تو ان بارگاہوں میں آؤ تو ہم سیٹھ ہیں ہم خان صاحب ہیں ہم رستہ میں ہند ہیں ہم بڑے پہلوان ہیں ہم زمیندار ہیں یہ سب ہٹا دیجئے تو ان کی بارگاہوں سے برکتیں ملیں گے اس لیے کہ یہ بارگاہ ہے جو جتنہی عدب کرے گا اتنہی زیادہ وہ حصہ پائے گا تیرے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے سوکے تلم ہے جو ہپینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے حضرت سے میں نے پہلے گزارش کیا تھا کوئی لمبہ تام مجھے نہیں کرنا ہے امنا شریف کا پروگرام ہو رہا تو تشریف لائیں گے موسیقی